ہاں جی بچو انٹرڈکشن آف اے سی میں آج ہم لوگ سب سے پہلے فیز آف اے سی پھر اس کے بعد فیز لیڈ اور فیز لیگ پھر اس کے بعد ہم لوگ ویکٹر ریپرزنٹیشن آف آلٹرنیٹنگ کوئنٹی جو ہے اس کو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں رائٹنگ بورڈ کی طرف آج بچو یہ آپ کے پاس سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر فیز آف اے سی کو ڈسکس کریں گے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جو فیز ہے وہ اینگل کو کہتے ہیں فیز جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں اینگل کو تو فیز کا مطلب پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں فیز جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں اینگل کو تو سمبل سی بات ہے ہمارے پاس یہ سائنسائیڈل ویو ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ فرسٹ ہاف سائیکل ہے یہ نیگٹیف ہاف سائیکل ہے یہاں تک ایک ویو کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور ایک ویو کا جو اینگل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 360 ڈگری ٹھیک ہے اور یہاں پر آدھی ویو ہے آدھی ویو کا اینگل جو ہے وہ 180 ہوتا ہے اس بات کا آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ایک جو کمپلیٹ سرکل ہوتا ہے سرکل کا جو اینگل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 360 ڈگری یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں 2 پائی ریڈین اور اسی طرح سے اگر ہمارے پاس سرکل ہے آدھا یعنی کہ ہاف سرکل جو ہے اس کا اینگل ہوتا ہے ہمارے پاس 180 اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پائی ریڈین پائی ریڈین اس کو ہم لوگ لکھتے ہیں اور ہاف کا بھی ہاف ہو تو یہ اینگل ہمارے پاس ہوتا ہے 90 ڈگری کا جس کو ہم لوگ ایکچلی یہاں پر پائی بائی 2 ریڈین بھی کہہ سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ half cycle یہ اور half cycle یہ یہاں تک ایک cycle complete ہو جاتا ہے تو یہ angle 360 کا ہے اور یہاں پر other cycle ہے half circle ہے تو یہ 180 کا یہ half کا half ہے یہاں پر angle ہوگا 90 کا اور دیکھیں یہ ہمارے پاس 90 کا angle ہے اس peak پہ یہ جو next mean ہے یہ 90 میں 90 ایڈ کریں گے تو 180 180 میں 90 ایڈ کریں تو یہ والا point بنے گا جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے 270 ڈگری اور 270 میں ہم لوگ اسی طرح سے ایڈ کریں 90 کا angle تو یہ ہمارے پاس بنے گا 360 اور 360 میں اسی طرح سے ہم لوگ 90 کا angle ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا یہاں پر 450 تو یہ ہمارے پاس 90 کا angle ایڈ کرنے سے 360 میں 90 کا angle ایڈ کرنے سے 450 اور 450 میں 90 کا angle ایڈ کرنے سے یہ ہمارے پاس بن جائے گا 5 تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس ان پوائنٹس کے انگل جو ہے وہ ہم لوگ لیں گے اب ہم اگر اس کو پائی میں لکھنا چاہے تو پائی میں اس طرح سے لکھیں گے جب انگل نائٹی کا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے تو اس کو ہم لوگ پائی بائی ٹو ریڈین بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ایکچلی ہمارے پاس انگل ہے پائی بائی ٹو ریڈین پائی بائی ٹو پائی بائی ٹو ایکچلی ہمارے پاس ہاف پائی ہوتا ہے اور ہاپ پائی میں ہاپ پائی ایڈ کریں تو ون پائی ون پائی میں ہاپ پائی اور ایڈ کریں تو ڈیڑ ڈیڑ کو کیسے لگتے ہیں تھر 때� trulyReally یعنی کہ تین کو دو عیسو پہ 64 اور ڈیڑ یعنی کہ one and a half میں half اور ایڈ کریں تو یہ ہمارے پس بنے گا two پائی اور اس میں two میں half اور ایڈ کریں two and a half two and a half کو لکھا جازتا ہے five pi by two اور half اور ایڈ کریں تو two and a half میں تو یہ بن جائے گا three pae یعنی کہ ہر دفعہ آپ نے ہاف پائی ایڈ کرنے تو آپ کے پاس اس طرح انگل بنے گا تو یہ ہمارے پاس ایکچولی یہاں پر یہ فیزز ہیں اور اس فیز یا انگل کی مدد سے ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ کہاں پر وولٹیج کی ویلیو میکسیمام ہوگی اور کہاں پر منیمام ہوگی لیٹسے ہمارے پاس فارمولا تھا وی ایکول ٹو وی نوٹ سائن تھیٹا اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم تھیٹا کی جو بھی ویلیو پوٹ کریں گے ہمیں اس انگل پر مل جائے گا کہ وولٹیج یا کرنٹ کی ویلیو میکسیمام ہوگی یا مینیمام ہوگی لیٹسے آپ لوگ نائنٹی کا انگل لیتے ہیں سائن نائنٹی آپ کو پتا ہونے چاہے کہ سائن نائنٹی من کے برابر ہوتا ہے اور وی وی نوٹ کے برابر ہو جائے گا یعنی کہ وولٹیج جو ہے وہ میکسیمم وولٹیج ہو جائے گا اور یہاں پر گراب میں بھی دیکھیں نائنٹی کا انگل پر وولٹیج ہے میکسیمم اگر ہم ونیٹی کا انگل لیں تو سائن ونیٹی زیرو ہوتا ہے اور وولٹیج زیرو کے برابر ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں آپ کو زیرو نظر آ رہا ہے اور ٹو سیونٹی لیں تو مائنس ون تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ مائنس یہ اس وقت نیگٹیف میکسیمم ویلیو ہے یعنی کہ میکسیمم ہے لیکن نیگٹیف ویلیو ہے تو یعنی کہ ہم انگل سے یا فیز سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ یا کس آنگل پہ وولٹیج اور کرنٹ میکسیمم ہے اور کہاں پر منیمم ہے تو یہ ہمارے پاس فیز آف اے سی کا کنسپٹ ہے ہاں جی بچو اس سے پہلے ہم لوگ نے فیز آف اے سی کو ڈسکس کیا تھا فیز خود اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا فیز لیگ یا فیز لیڈ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تو اب ہم لوگ فیز لیگ اور فیز لیڈ جو ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو آپ لوگ اس گراف کو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے اوپر والا گراف دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ییلو کلر میں وولٹیج کا گراف ہے اور یہ جو وائیڈ کلر میں ڈاٹڈ لائن ہے ڈاٹڈ گراف ہے یہ کرنٹ کے لیے ہمارے پاس ہے آپ اس یہاں پر آپ لوگ نے دیکھنا دیکھیں لیڈ اور لیگ لیگ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا لیڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھ جانا یہ بات اپنے ذہن میں بڑھا لیں لیگ ہوتا ہے پیچھے رہ جانا اور لیڈ ہوتا ہے آگے بڑھ جانا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ییلو کلر میں وولٹیج کا گراف ہے وہ اس پوائنٹ سے زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس زیرو وولٹیج ہے اور یہ بڑھ رہا ہے جب وولٹیج کا انگل جو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ پائی بائی ٹو پہ پہ پہنچتا ہے وولٹیج کا انگل پائی بائی ٹو یعنی کہ نائٹی کے انگل پہ پہنچتا ہے تو کرنڈ کا پوزریف ہاف سیکل تب سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ انہیں لیڈ اور لیک کو سمجھنا ہے اس طرح سے کہ پوزریف ہاف سیکل کس کا پہلے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وولٹیج کا پوزریف سیکل جو ہے وہ پہلے سٹارٹ ہوتا ہے اور جب وولٹیج انگل پائی بائی ٹو پہ پہنچتا ہے تو تب جو ہے وہ کرنڈ جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح سے آپ یہاں پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وولٹیجی یہاں پر کرنڈ سے پائی بائی ٹو سے لیڈ کر رہا ہے تو یہ بات ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے وی لیڈز آئی بائی پائی بائی ٹو تو یہاں پر جو وی ہے وہ آئی سے پائی بائی ٹو سے لیڈ کر رہا ہے اب نیچے والا گراف کو دیکھیں یہاں پر دیکھیں کرنڈ کا جب اینگل جو ہے وہ یہاں پر پہنچتا ہے نائنٹی کا دیکھیں کرنڈ کا یہاں پر کیونکہ کرنڈ کا پوزریف ہاف سیکل پہلے سٹارٹ ہوئے اور کرنڈ کا اس پوائنڈ پر جو اینگل ہے وہ ہے پائی بائی ٹو اور اس وقت وولٹیج جو ہے وہ یہاں پر زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ کرنڈ کا اینگل جب پائی بائی ٹو پہ ہوتا ہے تو وولٹیج پھر سٹارٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ یہاں پر لیڈ کر رہے اور بولٹیج یہاں پر لیڈ کر رہے تو یہاں پر آپ بولٹیج کے بر میں کہیں گے کہ اس جگہ پہ اس گراف کے اندر وی جو ہے وی لیڈز آئی بائے وی لیڈز آئی بائے پائی بائی ٹو تو وی آئی سے پائی بائی ٹو سے یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں اوپر والے گراف میں وی جو ہے وہ آئی سے لیڈ کر رہے ہیں پائی بائی ٹو کے انگل سے نائنٹی کے انگل سے اور نیچے والے گراب میں جو وولٹیج ہے وہ لیک کر رہے کیونکہ کرنٹ پہلے سٹارٹ ہوئے کرنٹ کا جو پاؤزریف سائیکل ہے وہ پہلے سٹارٹ ہوا تھا اور وولٹیج کا جو ہے وہ بعد میں سٹارٹ ہوئے تو اس لیے وولٹیج یہاں پر لیک کر رہے تو یہ لیڈ لیک کا کنسپٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے ہاں جی بچو اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے ویکٹر ریپرزنٹیشن آف آلٹرنیٹنگ کونٹی آلٹرنیٹنگ کونٹی میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ بھی ہو سکتا ہے آلٹرنیٹنگ وولٹیج بھی ہو سکتا ہے تو آلٹرنیٹنگ کونٹی کی ویکٹر ریپرزنٹیشن ہم لوگ کیسے کرتے ہیں اس کو آپ لوگ غور سے دیکھیں سب سے پہلے آپ اس گراف کو دیکھیں یہ ییلو کلر کا جو گراف ہے یہ ہمارے پاس وولٹیج کا گراف ہے اور جو وائٹ ڈاٹڈ کلر میں گراف ہے یہ ہمارے پاس کرنٹ کا گراف ہے اور میں نے آپ کو اس سے پہلے لیڈ لیک کا بتایا تھا آپ یہاں پر دیکھیں وولٹیج کا گراف یہاں سے زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے جب یہ نائنٹی کے انگل پہ یعنی کہ پائی بائی ٹو کے انگل پہ پہنچتا ہے تب جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پودریب ہاف سیکل وولٹیج کا پہلے سٹارٹ ہوا تھا کرنٹ کا جو ہے وہ بعد میں سٹارٹ ہوا ہے تو وولٹیج کرنٹ سے پائی بائی ٹو سے لیڈ کر رہا ہے یعنی کہ نائنٹی کے انگل سے لیڈ کر رہا ہے تو یہاں پر یہ میں نے لکھا ہے وی لیڈز آئی بائی پائی بائی ٹو تو وی آئی سے پائی بائی ٹو سے لیڈ کر رہا ہے اب ہم اس لیڈ وی جو آئی سے لیڈ کر رہا ہے ہم اس کو ویکٹر کی فارم میں کیسے بنائیں گے ویکٹر کی فارم میں ایسے ہے یہ ہمارے پاس جو وولٹیج کا گراف ہے جو کہ ییلو کلر میں ہے اس کے لیے ہم نے ویکٹر یہ ییلو کلر میں بنایا ہے اور جو وائٹ کلر میں ہمارے پاس کرنڈ کا گراف ہے اس کے لیے ہم نے یہ وائٹ کلر کا ویکٹر بنایا ہے جو کہ کرنڈ کے لیے ہے اور دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ ہم نے یہ بات یہاں پر لکھی ہے وی لیڈز آئی بائی پائی بائی ٹو وی آئی سے لیڈ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں وی کا ویکٹر ہم نے اس لیے اوپر بنایا ہے اور آئی کا نیچے کی طرف بنایا ہے ہوریزونٹل بنایا ہے اب لیڈ کو کیسے آپ کو پتہ لگے گا کیونکہ ہم نے سنس آف روٹیشن یہاں پر لینی ہوتی ہے انٹی کلاک وائز یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے سنس آف روٹیشن لیے انٹی کلاک وائز اس انٹی کلاک وائز روٹیشن میں یہ ویکٹر آگے ہو گیا اور یہ ویکٹر ہمارے پاس پیچھے ہو گیا اور کیونکہ یہ دونوں پرپینڈگولر ہیں پرپینڈگولر کا مطلب نائنٹی کا اینگل بھی ہوتا ہے یا جس کو ہم لوگ پائی بائی ٹو کہتے ہیں تو یہ پائی بائی ٹو جو ہے وہ نائنٹی ڈگری اینگل کے برابر ہوتا ہے تو وی اور آئی میں نائنٹی کا اینگل ہے یعنی کہ پائی بائی ٹو کا اینگل ہے اور جس میں وی جو ہے وہ آئی سے لیڈ کر رہا ہے کیونکہ سنس آف روٹیشن انٹی کلاک وائز ہے اس لیے یہ وی کا ویکٹر جو ہے وہ آئی سے لیڈ کو شو کر رہا ہے اور یہاں پر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں ویکٹر کی جو لیندھ ہوتی ہے یہ مگنیچوڈ کو شو کرتی ہے یعنی کہ جتنی مگنیچوڈ زیادہ ہوگی اتنی ویکٹر کی لیندھ بڑی ہوگی تو وی اور آئی کا ویکٹر کی جو لیندھ ہے وہ اس کی مگنیچوڈ کو بھی شو کرتی ہے اور باقی یہ جو انٹی کلاک ویس روٹیشن ہے ان دو ویکٹر کی روٹیشن وہی ہوگی جو آلٹرنیٹنگ کونٹی کی فریکوینسی ہوگی یہ لیٹسے اگر ہمارے پاکستان میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ یا بولٹیج کی جو فریکوینسی ہے وہ ففٹی ہرٹز ہے یا جس کو ہم لوگ ففٹی سائیکل پر سیکنڈ بھی کہتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ جو دو ویکٹر ہیں ان کی جو روٹیشن ہے روٹیشن کی فریکوینسی وہی ہوگی جو آلٹرنیٹنگ کرنٹ یا بولٹیج کی فریکوینسی ہوگی تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم لوگ آلٹرنیٹنگ پوینٹی کی ویکٹر ریپرزینٹیشن کر سکتے ہیں